ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہی اپنے دو بیٹیوں کا نکاح کر دیئے تھے دو بیٹیوں کا نکاح کر دیئے تھے اب جیسے ہی اسلام کی دعوت شروع کرے جنس کے گھر میں نکاح ہوا تھا وہ کیا کرا زبردستی چل چھوڑ دے بیویوں کو چھوڑ دو طلاق دے دو بلکے زبردستی دو بیٹیوں کا طلاق بھی دلا دیا کافر تھا وہ مشرک تھا اسلام قبل نہیں کرا طلاق دلا دیا اب سوچو یہاں پر دو بیٹیوں کا ایک سا طلاق ہو کے گھر میں بیٹنا کم از کم ایک بیٹی آج اگر کسی کا طلاق ہو گئے تو کتا ٹینشن رہتا کتی مشکل رہی تھی اس زمانے میں ایک سا دو بیٹیاں اور بھی وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہی چھے کہ تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے بس اس کے لیے طلاق اچھا ایک تو باپ کو ٹینشن ہے چھے ماں ہے گھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ماں کو بھی کتی فکر رہی تھی دو بیٹیاں گھر میں آگئی ماں بول سکتی تھی کیا بول کے آجی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول سکتی تھی کیا بول کے آجی تم یہ جو دعوت کا کام کر رہے نا یہ کرنے کی وجہ چھے یہ گھر میں پریشانیاں ہیں تکلیفہ ہیں ٹینشن ہیں دو بچیوں کو طلاق بھی ہو گیا یہ کام چھوڑ دیئے تو یہ ٹینشن نہیں رہتا یہ مشکل نہیں رہتا پریشانی نہیں رہتا چھوڑ دو جی وہ کام بول کے بول سکتی تھی لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نہیں بولی کبھی نہیں بولی کبھی اللہ کے لئے غور کرنا اگر آج ہوتا تو ذرا کچھ تو بھی ٹینشن آیا تھا وہ کام چھوڑ دو وہاں نکو جاؤ ہمارے کچھ مشکلان ہمارے کچھ پریشانیاں کتے شکایتان کرتے ہیں ہمارے آج ہوتاں اگر کوئی بیچار آ خالقان تو بھی دین کا علم سیکھ لے کہ داڑی چھوڑ دے کے آیا تو چھ کتی ٹینشن ہوتی گھر میں شادی نہیں ہوئے تو نوجوان داڑی چھوڑ کے آیا بولے تو چھ اممہ بولتی کہ آرے بابا اب بھی داڑی چھوڑ دیا کیا رہے تیری شادی بھی نہیں ہوئی اب بچ تیرے کون بچی دے تیرے داڑی چھوڑے تو نکال پہلے ماں ٹینشن دیتی اگر شادی ہوئے سنے داڑی چھوڑ کے آیا تو بیگم بولتی بیگم کیا بولتی یہ اچھا نہیں دکھ رہا جی نکال دو یہ اچھا نہیں دکھ رہا ہمارے پاس آتے نا کئی نوجوان بولتے ایک دو ساکے بولا بھی مل صاحب کیا کرنا نبی تو بولے چھوڑ دو بول کے بیگم بول رہی کاٹ دو بول کے کیا کرنا سمجھ میں نہیں آرہا نبی بولے ماف کرو بیگم بول رہی ساف کرو کیا کرنا آپ سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے ساف کر دیتے کئی لوگ دین کی وجہ سے تکلیف آئی دین کی وجہ سے ٹینشن آئی دین کی وجہ سے مشکل آئی گھر میں کتنی بڑی مشکل دو بچیوں کو طلاق ہو گیا بھائی چھوڑ دو دین کا کام بول سکتی تھی نہیں بولی چلو کرو اللہ کا دین کا کام کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے گھر میں میں سنبھال ہوں گی کچھ بھی ہو جائے تم ٹینشن نہیں لینا تمہارا کام تم کرنا یہ حمد دینے والی بیوی کتنی خوش نصیب پھر وہ تین سال شیب عبی طالب میں آج اگر بیوی سپورٹ نہیں کر رہی اس لئے تو ٹینشن مردوں کا سب سے بڑا شوہر بولتا ہے ایک بات بیوی بولتی دوسری بات میں سچ کرتی شوہر بولتے ہیں نہیں کرنا بیگام بولتی کرتیش کرتی تین سال شیب عبی طالب میں آپ سوچو ایک پیسے والی مالدار عورت تھی شادی سے پہلے شادی ہوئے جب سے ٹینشن آن چھے شادی ہوئے جب سے پریشانی چھے گھر میں اتنے بچوں کی پروری چھے پھر باہر نکلے تو لوگاں گالیاں دے رہے تانے دے رہے راستے میں کانٹے بچھا رہے بچوں کو بھی تکلیف ہو رہی شوہر کو بھی تکلیف ہو رہی اب تو پورا بائیکارٹ کر دیے باتشیت بند سب بند جا کے جنگل میں کھانے کھانے کے لیے ترس رہے دانے دانے کے لیے ترس رے ایسی حالت میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نے یہ بولی کیا جی تمہارے کو شادی کر لے کہ اتنی بڑی مشکل ہو گئی میرے کوئی اتنی بڑی پریشانی ہو گئی نہیں تو میں اچھی تھی بول سکتی تھی لیکن نہیں بولی آج بولتے نا آج تو کیسہ سیکھ لے کہ آرے معلوم ہے ٹریننگ لے کے آرے پورا سیریالان سے فلمہ سے شادی ہونے ساتھ میرے کو ڈریسہ ہونا میرے کو سونا ہونا میرے کو یہ ہونا چاندی ہونا سب ہونا ذرہ انہیں نہیں دیا سمجھو ایک بار اگر نئے جی بیگم تھوڑا نہیں ہے تھوڑا ٹائٹ چل رہا بعد میں خرید لیں گے بولے تو کئی کو کر لیے جی میرے کو پالنے کی طاقت نہیں ہے تو ساتھیج بول دیتے کئی کو کر لیے میرے کو اچھا کچھ لوگوں کی یہ بات بھی سنا ہوں رہی سو تی دن اچھا رہتے ایک سال دو سال سکون سے اچھا زندگی گزارتے پیار محبہ سب لیکن ذرہ کبھی جھگڑا ہو گیا اگر اپنے مہیکے میں چلے گی امہ بابا کی گھر کو چلے گی وہاں جا کے کوئی پوچھا سمجھو کیا ہوا امہ اچھا نہیں دیکھ لے رہی کی تمہارے گولے تو کیا جی انہوں دیکھ لینے کا اچھا میرے اببا کا گھر میں جب میں اچھا رہتی تھی سال میں ایک چندی لاتے ہیں انہوں خالی مطلب انہیں جو عید کو عید جو کبڑے سیلا تھا نا شوہر اس کو بول دیتے ہیں سال میں ایک چندی لاتے ہیں انہوں کیا جلانے کا ایسے باتوں بول دیتے ہیں شوہر کی ناشکری اچھا محبت کرنے والی وفادار بیوی کون ہے کب معلوم ہوتا معلوم ہے جب شوہر تکلیف میں رہتا اس وقت سپورٹ کرے تو انہیں ہیں سچی محبت کرنے والی اچھا لارا کھلارا دے رہا تو سپورٹ کرنا وہ تو کون بھی کر لیتے ہیں سب کچھ مل رہا تو انہیں کئی کو آواز کریں گے لیکن شوہر بیمار ہوا شوہر مشکل میں ہے شوہر پریشانی میں ہے شوہر کے کاروبار دکان بند ہو گیا ختم ہو گا نقصان ہوا وہ ٹائم پہ بھی اس کی خدمت کر کے رہنا انہیں ورجنل محبت کرنے والی وفادار بیوی یہ ہے آج تو حالت اتنی خطرناک بیچارے کچھ لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو رونا آتا بیچارہ بیس سال پچیس سال باہر رہ کے کما کما کے کما کما کے آتا ہونے اچانک اس کو یا تو ہاتھ پیر گر جاتا پیرلیسیس بہت سارے لوگوں کو ہو رہا یا ہارٹ اٹاک آ گیا کچھ تو بھی ہو گیا بیمار ہو کے سیدھا گھر کو آتیچ انہیں وہاں رہے جب پور اپنے نام پیچ کر لیتی بیگم گھر خریدنا ہے میرے نام پیچ پلاٹ خریدنا ہے میرے نام پیچ سب میرے نام پیچ بیچارہ انہیں آ گیا ہاتھ پیر گر کے آ گیا تو اس کو روڈ پہ چھوڑ دیتے جاؤ جی گھر میرا پلاٹ میرا زمین میری تم کو نکل بچے بھی گردنوں پہ ہاتھ ڈال کی دھکل دے رہے آچ جو ریلوے سٹیشن پہ مانگ لے رہے بسٹارنوں پہ وہ لوگ ہیں یہ چھے بچارے کتنے لوگ آئے ہیں ایسے کیوں دین نہیں اللہ کا ڈر نہیں شوہر کی محبت کچھ بھی نہیں صرف پیسوں کی محبت پیسے رہے تو شوہر پیسے نہیں ہے تو شوہر بھی نکھو جاں نکل بول دی رہے اللہ کے لئے اور کرنا میرے بھائی تو مشکل حالات میں شوہر مشکل میں ہے پریشانی میں ہے ایسے حالت میں بھی اس کا ساتھ دینا اس کا سپورٹ کرنا اس کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا یہ ہے اصل صحیح محبت کرنے والی بی بی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں آپ کام نہیں مل رہا نا ٹھیک ہے آج نے تو کل ملتا آدھی روٹی ملے تو بھی کھا کے زندگی گزار لیں گے کوئی بات نہیں میں تمہارے کو ٹینشن نہیں دیتی بولکہ بولنے والی وہ ہے اگر انہیں بولیں گے نہ ایسا ٹھیک ہے جی یہ عید ہے کوئی بات نہیں اپنے گھر میں پیسے نہیں ہے خرزہ کر کے تمہارے کو نئے کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے میرے حائنا جی پرانے کپڑے پہن لیتی چلو چھاہرہ عیدی چھے نا گزر جاتا کوئی مسئلہ نہیں تم ٹینشن نکلو بولے تو شوہر کو کچھ خوشی ہوتی میری بیگا میں سب بولی رہے بول کے انہیں خرزہ کر کے تو بھی لا کے دیتا لاتا انہیں خوشی رہے نکلو بولے تو لیکن آجا ایسا نہیں ہے نہیں میرے گھونا چھونا دینا چھ دینا لانا چھ لانا لاتے پر بھی دیتے پر بھی سب کچھ کرتے پر پھر شوہر کی ناشکری الٹی باتیں جگڑا سب کچھ